احبار دسویں باب اور ندب اور ایبھو نے جو حارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداون نے ان کو نہیں دیا تھا خداون کے حضور گزرانی اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداون کے حضور مر گئے تب موسیٰ نے حارون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خداون نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اور حارون چپ رہا پھر موسیٰ نے مسیال اور السفن کو جو حارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بھلا کر ان سے کہا نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں الازیز اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعیت پر اس کا غزب نازل ہو پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداون نے لگائی ہے نوہا کریں اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کیونکہ خداون کا مسا کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور خداون نے حرون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداون نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں پھر موسیٰ نے حرون اور اس کے بیٹوں الازر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبہ کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہائیت مقدس ہے اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا اس لیے کہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی ساف جگہ میں کھانا کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے زبیہوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے تاکہ وہ خداون کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداون کے حکم کے مطابق تیرہ اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے تب وہ حرون کے بیٹوں علی ذر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہائیت مقدس ہے وہ جسے خداون نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعیت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداون کے حضور ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے تب حرون نے موسیٰ سے کہا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداون کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے حادثے گزر گئے پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداون کی نظر میں بھلی ہوتی جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا موسیٰ